موسیقی اگر سچے پیار ہونا یار تو جوڑی انسان خود ہی بنا لیتا ہے چاہے جتنی مرضی دنیا ان پر ہس لے دوستو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے عجیب و غریب جوڑیاں ہیں جسے دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آئے گی اور آپ کو تھوڑا عجیب بھی لگے گا بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ویڈیو ہے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں کھنٹی کو دوانا بھولنا بھول دوستو آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ افریقہ کے کئی دیش میں نیام ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے پیسے کے دم پر لڑکی کو خرید لیا ہے تو آپ کے جتنی مرضی آپ اتنی بار اس سے شادی کر سکتے ہیں اس دنے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا but it's true تب ہی تو آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ حض بھی دیں گے اور آپ کو گستہ بھی آئے گا ملین سے یہ ہے احمد محمد جور جو کی ایک سو چار سال کے ہیں دوستو انہوں نے پیسے کے دم پر سترہ سال کی لڑکی سے ایک سو چار سال کے عمر میں شادی رچائی ہے جہاں دوستو اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ صافیہ عبداللہ ان کی چھٹوی بیوی ہیں ملتب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ آخری لوگ چاہتے کیا ہے کیسے کوئی ایک سو چار سال کے عمر میں شادی کر سکتا ہے کیسے کوئی اس عمر میں اتنا رنگیلہ ہو سکتا ہے جس عمر میں ان کو اوپر جانے کے تیاری کرنی چاہیے اس عمر میں یہ لڑکی کی بولی لگا کر اس کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد شادی رچاتے ہیں یہ گھٹنا ویسے کسی کو بھی شرمسار کر دے واقعی بہت دکھت ہے آپ کس پہ کیا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور لکھے گا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے تو بوس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس سے ہماری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی اب بڑھتے ہیں آگے دوستو کہا جاتا ہے کہ پیار الگ چیز ہے اور شادی الگ چیز ہے کئی بار آپ نے اس طرح کی کہانی سنی ہوگی کہ لڑکی پیار تو کسی اور سے کرتی تھی لیکن شادی کسی اور سے ہو یاد ہوگا آپ کو اکشی کمار کی فلم دھڑکن جسے پیار شلپہ شیٹی سنیل شیٹی سے کرتی تھی لیکن شادی اکشی کمار سکھی لیکن دوستو پیٹا ماریا اور پول کی تگڑی نے اس پرابلم کا ہمیشہ کے لیے سلیشن ڈھونڈ لیا ہے کیا دوستو آپ کو دادو ماریا لڑکی کا نام ہے جو کی کولے سے پیار پیٹر سے کرتی تھی لیکن پریوار والوں نے اسے فورس کر کے اس کی شادی پول سے کروا دی پھر کیا ہونا تھا ماریا نے سلیشن ڈھونڈا اور اپنے پتی سے بات گئی کیوں نہ پیٹر کو بھی اپنی لائف میں شامل کر لیا جائے یہ دیکھئے تینوں آپس میں کیسے مل کر رہتے ہیں آج کے دن یہ تینوں کافی اچھے دوست بن گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیٹر اور پول جب بھی ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو آپس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ویسے یہ طریقہ کو کیسا لگا ذرا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا ایک لڑکی دو لڑکے ایک بوائی فرنڈ تو دوسرا ہزبینڈ کیا آئیٹیا ہے یار ویسے یہ سب کام میرے خیال سے تو بھاری کے کنٹری میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دیشہ الگ ہے ہمارا کلچر الگ ہے دیکھو بھائی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو شیئر کرنا مت بھولنا پتہ چلا خود ہی ویڈیو دیکھیں اور دیکھ کے نکل لیے ایسا مت کرنا یار آپ کے سپورٹ کی نیڈ ہے ہمیں دوستو کیا آپ یقین کر سکتے کہ ایک آٹھ سال کا بچہ کسی 61 سال کے عورت سے شادی کر سکتا ہے نہیں نہیں میں بکواس نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بلکس سچ ہے دیکھیں کہانی ہے ایفریقہ کے کانگو دیش کی دوستو یہ بھی ترکر ٹریڈیشن ہے جس کے تحت کوئی بھی عورت کسی کے ساتھ بھی اپنے نیا رشتہ بنا سکتی ہے دوستو یہ ہے 61 سال کے عورت اور یہ ہے آٹھ سال کا بچہ اپنے نئے پتی کے روپ میں اچھا لگا اور انہوں نے سماج کے سامنے اپنے پہلے پتی کے سامنے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کے سامنے اپنے نئے آٹھ سال کے پتی کو گلی بھی لگایا اور پھر ہنیمون کے لیے نکل پڑی دوستو جب بھی اس طرح کی گھٹنا کے بارے میں سنتے ہیں نہ تو کئی بار آپ کو اگر آپ کو یاد ہے ان کی ایک فلم جب بھی میٹ آئی تھی اور اس فلم میں ایک ڈیالوگ بار بار بولا کرتی تھی کہ میں اپنی فیوریٹ ہوں لیکن دوستو چین کی لیگی جب آپ کہانی سنیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اپنے آپ کو پیار کرنے کا ریکارڈ اگر کسی کے نام ہونا چاہیے نا تو یہ لی ہی ہے وہ انہوں نے اپنے آپ سے ہی شادی کر لیا ہے یہ پروش ہیں اور انہوں نے اپنی ایک فوٹو نکالی جس میں یہ لڑکیوں کے کپڑوں میں تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے شادی کر لی یہاں دوستو یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شادی میں سو لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا سوچئے سرا کون ہوگا دنیا میں ان کے جیسا جو اپنے آپ سے اتنا پیار کرتا ہوگا دوستو اس کہانی کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں سے آسو آ جائیں گے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں ایک لڑکی جو نو سال کی تھی اسے کینسر تھا لیکن وہ شروع سے ہی دلہن کی طرح سر سور کر شادی کرنا چاہتی تھی یہ اس بچی کا بچپن کا سپنا تھا تو اسے جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جائلا کوپر اب زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائیں گی تو اس چھوٹی بچی کے ماتا پتا نے شادی کے لیے تیاریاں شروع کرتی کہ کسی طرح سے اپنے بچی کے سپنے کو پورا کر سکیں یہ کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کی قشا پوری کرنا چاہتے تھے دوست اسی ہسپیٹل میں جوز گرکس نام کا ایک لڑکا تھا چونکہ کینسر سے پیوڑت تھا وہ جائلا کوپر کا دوست بھی تھا ایسی میں ماتا پتا نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کی یہ شادی اس لڑکے سے کرا دیں گے اور دونوں کی شادی ہو لیکن دوستوں ہر کہانی کانت اچھا ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا شادی کے نو دن بعد ہی جائلا اس دنیا سے چلی گئی اس کہانی نے واقعی میرے دل کو توڑ دی اور آپ بھی سن کے سے بہاپک ہو گئے ہوں گے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے ایسے ناموں کو بولنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بھارت دیش بہت اچھا ہے جہاں نام ہوتے ہیں رامو رمیش پنکو منوچ یہ کہانی میں آپ کو پتاتا ہوں دوستوں آپ کو جاننے کا حیرانی ہوگی کیونکہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہائٹ کی لڑکی کی شادی بھی ایک بہت ہی چھوٹے ہائٹ کی لڑکے کے سنگ ہوئی اور وہ بھی لوف مارچ جہاں دوستوں دونوں کی ملکات ایک دوسرے سے سوشل میڈیا پر ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں کہیں کھو گئے آپ کو پتاتے ہو آج ان کی جوڑی گنیز بک آف ورڈ ریکارڈز بنانے میں سفحل ہوئی ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کم ہائٹ والی شادی شدہ جوڑی ہے لیکن دوستو ایک بات تو ماننی ہوگی دنیا چاہے جو بھی کہے اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کا سچا پیار بھی کرنا چاہیے آپ کو کیسی لگی جوڑی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ٹھیک ہے جانیے ایک اور جوڑی کے بارے میں نمبر سیون دوستو کہتے ہیں نا پیسے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی اور اس کے ایکزیمپل آپ اس کہانی سے لے سکتے ہیں چیہاں دوستو یہ دیکھئے ستر سال کے بڑے کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سپر موڈل کے ساتھ راست لیلا کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دو ابھی کچھ دنوں پہلے ان دونوں کی تصویر وائرل ہوئی جس میں کینیڈا کے بیچ میں دوسرے سنگھ مستی کر رہے ہیں حالکہ موڈل کا کہنا ہے کہ ستر سال کے سرف پتی سے وہ سچا پیار کرتی ہیں تو وہی دنیا کے لوگوں کو ایسا کہنا ہے کہ سپر موڈل نے صرف اور صرف پیسوں کے لالچ میں ان سے شادی کی ہے پھر اس دوستو اس طرح کی کہانی اکثر دیکھنے کو ملی جاتی ہے جانی ایک اور کہانی کے بارے میں نمبر ایٹ ایسے ہی ایک معاملہ ملا ہے دوستو چین میں جیہاں یہاں بھی ایک سپر ہارٹ موڈل نے ڈیٹ کرنا شروع کیا ایک ایسے لڑکے کو جو کی ان کے سامنے لمائی میں بہت زیادہ چھوٹا تھا کتنے چھوٹے یہ دیکھیں جیہاں دوستو ایک طرف یہ خوبصورت سی عورت اور دوسری طرف یہ لڑکا کئی لوگاں کہنا تھا کہ یہ کم ہائٹ کا لڑکا بہت ہی پیسے والا تھا اسی لئے لڑکی نے اس لڑکے کو اپنا بائی فرنڈ رنا لیا آپ کو بتا دو یہ دونوں کئی جگہ ساتھ ساتھ گھومنے جاتے ہیں پیسہ بھی آر کیا نہ کروا دے نمبر نائن دوستو کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو سب سے چھوٹے قبل کے بارے ہیں بتایا تھا لیکن اب دیکھتے ہیں ان کا اپوزٹ یعنی دنیا کے سب سے طالست شادی شدہ قبل جیہاں دوستو آپ کو بتا دو یہ دونوں بھی چین کے ہی ہیں جہاں لڑکا باسکٹ بول کھلا رہی ہے اور چین کے نیشنل ٹیم کا صدر سے ہے تو وہیں لڑکی بھی ہینڈ بول کے انٹرنیشنل کھلا رہی ہے یہ دونوں بہت لمبے ہیں نمبر ٹین دوستو کسی نے ٹھیکی کا ہے کہ کئی لوگ اپنے جوڑیدار کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں یہاں بھی لگ بگ وہی کہانی ہے یہ دیکھیں دونوں کو ان دونوں کی باڈی پر کتنے سارے ٹیٹوز ہیں بھائی اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں یہ دونوں اپنی باڈی کو بار بار پلاسٹک سرجری کی مدد سے چینج کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں صحیح بات ہے بھائی ان دونوں ایک دوسری کے لیے بنے ہیں نمبر ٹین دوسرے کہانی میں بہت دلچسپ ہے یہ دیکھیں انگلین کے اس کپل کو ایک بڑا ہو کر بھی بچی کی طرح لگ رہا ہے کیونکہ ان کو بچ میں سے ہی بیماری ہے تو وہیں یہ لڑکی بلکل ٹھیک تھاک ہے اور یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ان کی شادی بھی ہو چکی ہے تو اسو آپ کو لگ رہا ہوگا آگر اس خوبصورے سے لڑکی نے اس بوڑے سے شادی کیوں کی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بہت ہی فیمس موڈیویشنل سپیکر ہے اور لڑکی کا ایسا کہنا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی وہ ان کے پیار میں پڑ گئی جبکہ سوشل میڈیا پر کئی لوگ کا ایسا کہنا ہے کہ اس لڑکی نے صرف اور صرف پیسو کے لیے شادی کی ہے نمبر ٹویل دوستو آپ کو ملواتے ہیں دنیا کے سب سے مضبوط کپل سے یہ بھی انگلینڈ سے ہی ہیں ان کے نام بھی ورڈ ریکارڈ ترچ ہے یہ دیکھیں کیسے دونوں مل کر پتھر توڑ لیں کیا ریکارڈ ہے بھائیوں نہ جانے ان کے بچے بھائی کتنے مضبوط پیدا ہوں گے نمبر ٹھرڈین اب ملیے اس کپل سے یہ ہے ڈینماک کا کپل ان دونوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان دونوں میں کتنا انتر ہے آپ نے بلکل صحیح پہچانا لڑکا بہت پتلا سا ہے تو ہی لڑکی بہت موٹی ہے دوستو آپ کو بتا دوں دونوں کی شادی سن 2008 میں ہو گئی تھی اور ابھی بھی یہ دونوں سانس ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں نمبر ٹھرڈین دوستو یہ ہیں دنیا کے سب سے لمبے انسانوں میں سیکھ اور جس سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی اب آپ دیکھ لیچے یہ ہیں ان کی گل فرینڈ جو بہت چھوٹی ہیں ویسے تو اتنے لمبے ہیں ان کے سامنے لڑکے بھی بہت چھوٹے لگتے ہیں تو بھئی ایسے میں کلپنا کی جا سکتی ہے کہ لڑکی کیسے لگے گی ان کے آگے ہے کی نہیں نمبر ٹھرڈین دوستو اب ہم آپ کو اینڈ میں ملواتے ہیں ایک ایسی ہی سپر ہارٹ موڈل سے جس نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک کتے سے شادی کر لی بلکہ صحیح سن رہے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں دونے ایک دوسری کے سن کیسے مستی کر رہے ہیں جب اس موڈل سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کتے سے شادی کیوں کی انسان تو اتنے سارے ہیں تو ان کا آنسر تھا کہ انسان سے زیادہ کتے لائل ہوتے ہیں اور یہ اس کتے سے پیار بھی کرنے لگی تھی یہ حیران کرنے والی بات ہے لیکن بلکہ سچ ہے آپ مجھے بتائیں اتنے سارے کپلز میں سے کون سا کپل آپ کو اچھا لگا سمی ویڈیو کیسے لگی پلیز بتائیے کہ اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے ہم جو بھی ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہچھا ہے چلیے ابھی چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care چاو چاو موسیقی